ہیلو دوستو سلامتی ہو آپے دوستو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا ایک ایمیج جو یہ آپ کے سامنے ہے ایمیج اس میں ناتو چہرہ واضح ہے اور یہ سائیڈ پہ بیٹھا ہوا اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں بھی ایمیج بلر ہے اور اگر آپ ایک نارمل کیمرے سے بھی پکچر لیتے ہیں تو آپ اس کو دیجیٹل سنگل لینز ریفلیکس یعنی ڈی ایس ایل آر کیمرے کی طرح بنا سکتے ہیں جس ایک اے آئی ٹول کی مدد سے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ وہ ویب سائٹ ہے کھریا ڈاٹ اے آئی اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ لاغ ان ہونا پڑے گا اپنی کسی جی میل کی آئی ڈی سے آپ یہاں پہ لاغ ان ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ٹولز کو چیک کریں ریل ٹائم جنریشن ہے اپسکیل اینڈ انہانس یہاں پہ کر سکتے ہیں آر آل پیٹرنز ہے لوگو ایریجنز ہے اینی میٹ کر سکتے ہیں اور نیو کیروس پروجیکٹ آپ بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم اپسکیلنگ اور انہانس کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اس کا یہ ٹول اپسکیلنگ انہانس اس پہ کلک کریں گے اور وہ جو ایمیج میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا اس کو یہاں پہ ہم ڈرائگ اینڈ ڈراب کر لیتے ہیں تو یہ ایمیج ہے وہ اس کو یہاں پہ ہم نے اوپن کر لیا یہ اس کی یہاں پہ اپلوڈنگ ہوگی اپلوڈنگ ہونے کے بعد رائٹ سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ یہ ایمیج نظر آئے گا آپ سکیلنگ فیکٹر آپ کو کتنا چاہیے ٹو ایکس فور ایکس ایٹ ایکس میں ٹو ایکس پہ کرتا ہوں اور اس کی سیٹنگ کو یہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں اور آٹومیٹکلی اس نے یہاں پہ پرومٹ کر دی ہے اس پرومٹ کو آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اے آئی سرینٹھ آپ نے کتنی رکھنی ہے ریزیمبلنس کتنی رکھنی ہے کلاریٹی کتنی کر رہی ہے اور اس میں جو سٹائل لن ہے اور اس کے بعد فوٹو ریالسٹک ہے ڈیجیٹل آرٹ ہے پرڈکٹ پورٹریٹ میں فیلحال لن پہ رکھتا ہوں اس کو اور یہاں پہ نیگٹیو آپ نے دینا ہے پرومٹ تو نیگٹیو پرومٹ بھی دے سکتے ہیں جسٹ اس ایمیج کو میں یہاں پہ انحاس کرتا ہوں کسی بھی سیٹنگ کو میں نہیں چھوٹوں گا ڈیفولٹ سیٹنگز ہی رہیں گی اور اس ایمیج کو یہاں پہ انحاس کر کے دیکھتے ہیں اور آپ نے جیسا کہ دیکھا تھا کہ یہ ایمیج بہت زیادہ بلر یا اس میں کیمرہ کی شیک نظر آ رہی تھی آپ کو اور یہاں پہ یہ ایمیج اپ بیفور اور یہاں پہ یہ دیکھیں اپ ایمیج افتر تو آپ اس ایمیج کو یہ تھوڑا سا فری بھی لگ رہا ہے اور لیکن کلاریٹی دیکھیں یہاں پہ آپ پیچھے یہ جو گرین گرینری ہے اس کو اس نے کس طرح سے کلیر کیا ہے اور یہ جو سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اس نے کس طرح سے اس ایمیج کو اس نے دی ایس ایل آر کیمرے کی طرح بنا دیا ہے اب ہم فوٹو ریالسٹک اس کا جو سٹائل ہے فوٹو ریالسٹک کو یہاں پہ چوز کر کے اور یہاں پہ اسے انہاز کرنے کے لیے دوبارہ سے اسی ایمیج کو انہاز کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ہمیں کیا ریزلٹ ملتا ہے تو ہم وہ بھی دیکھیں گے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہ انہاز یہاں پہ کر رہا ہے اور انہاز ہونے کے بعد ایمیج کا ہمیں کیا ریزلٹ ملتا ہے یہ شاید انڈین ایکٹر ہے اور یہ اب ایمیج دوسرا ایمیج اس پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایمیج کتنا انہاز ہوا ہے تو یہ قدر بہتر لگ رہا ہے کہ کیونکہ ہم نے فوٹو ریالسٹک یہاں پہ جو سٹائل ہے ہم نے فوٹو ریالسٹک یہاں پہ چوز کیا اور اس کے باقی سٹائل بھی آپ ڈیجیٹل آرٹ پروڈکٹ یا پورٹریٹ ان کو چوز کر کے یہاں پہ نیگٹیو پرومٹ آپ دیکھ کے اور اس کی ریزلیشن دیکھیں اس نے ٹو ایکس میں بڑھا کے کر دی ہے زیادہ کر دی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کلر کوریکشن کو آن کرنے کے بعد اب ہم اس ایمیج کو یہاں پہ کرتے ہو کسی اور سٹائل میں سپوز پورٹریٹ میں ہم کرتے ہیں اس ایمیج کو کلر کوریکشن کے ساتھ انہاز کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ سٹارٹنگ ہو گئی اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویب سائٹ ابھی تک فری ہے آپ اسے فری استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی پرائسنگ نہیں ہے اس کی کوئی پیمنٹ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو فری یوز کر رہا ہوں تو جس نو یہ والی ایمیج ہے اور اس ایمیج کو اس نے کس طرح سے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب سے بہترین مجھے یہ لگ رہا ہے اس کا کہ آپ پورٹریٹ میں اور اس کا ریزولیشن یہاں پہ دیکھنے ریزولیشن ٹو ایکس ہم نے رکھی تھی تو آپ بہا کے فور ایکس میں دیکھیں ریزولیشن مور دن تھری تھاؤزنڈ بائے مور دن ٹو تھاؤزنڈ چلی جائے گی اور ایٹ ایکس تک آپ اس کو یہاں پہ کر سکتے ہیں اور کلر کریکشن بھی اس نے یہاں پہ کر دی ہے تو یہ ایک ایمیج جو ٹوٹلی بلر اور فیس کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس کو اس نے جیسے ڈی ایس ایل آر کیمرہ سے لی گئی پکچر اور اس کو آپ پھر یہاں سے ڈاؤنلوڈ اس بٹن سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو میں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں اور اس ایمیج کو یہاں پہ اپنے ٹارکٹ فولڈر میں یہاں پہ سیو کر لیتا ہوں اور یہ اس نے پہلے کیا تھا اور یہ آپ کو یہ نظر آئے گا یہاں پہ اور یہ سب سے پہلے والی جو ایمیج تھی جس کو اس نے تھوڑا سا یہاں پہ فنی سا بنا دیا تھا اور یہ سیکنڈ ایمیج ہے اور یہ تھرڈ ایمیج جس میں ہم نے چوز کیا تھا یہاں پہ سٹائل جو ہے پورٹریٹ اس کو چوز کیا تھا کلر کریکشن کی تھی اور یہ ایمیج اس نے یہاں پہ اس طرح سے بنا دیا ہے تو میں آپ کے لیے اس ویڈیو کے بعد مزید اور ویب سائٹس جو ڈیزائنر کے کام آنے والی اس ویب سائٹس ہیں ان کا تعرف کرواتا رہو گا جو کہ فری میں استعمال آپ کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ ویب سائٹ آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی پسند آئی ہے تو لائک کی دیئے سبسکرائب کیجئے اور تھنکس فور واشنگ